دوستو پاکستان اور بھارت کے کرکر چائکین کا ہمیشہ سے یہ خواب ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کھلاری ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بڑی خوش خبری لے کر آیا ہوں کیونکہ پاکستان اور بھارت کے کھلاری آپ بہت جلد ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلنے والے ہیں ویراد کولی روید شرما بابا رادم شہین شاہ فریدی محمد رضوان یہ سارے کھلاری آپ کو ایک ہی ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیا ہے پوری خبر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے لیے کچھ بات کریں گے کہ بنگلہ دیش کے سینئر کھلاری مشفیکو رحیم نے بھارتی کرکے ٹیم کو ایک بڑی دھمکی دے دی ہے بھارتی کرکے ٹیم کو آنکھیں دکھا دی ہیں جس کے بعد بھارتی میڈیا کے اوپر مشفیکو رحیم کی اس دھمکی کو لے کر بڑی چرچہ ہو رہی ہے کیا ہے پوری سٹوری اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں کچھ بات کریں گے چیمپین ٹرافی دو آدار پچیس کے حوالے سے کہ بول سے نکوی نے جائے شاہ کی ساتھ ملاقات کی ہے اور چیمپین ٹرافی دو آدار پچیس کے حوالے سے ایک نئی اور تازہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ نکل کر سامنے آئی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں دوستو پاکستان اور بھارت کے کرکٹ شاہ کین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کھلاری ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں اور اب یہ خواب پورا ہونے والا ہے پاکستان اور بھارت کے کھلاری ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آج سے دس سال پہلے پاکستان اور بھارت کے کھلاری ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے اور بڑے مزیدار محچ ہوتے تھے اب پھر وہی گھڑی آن پہنچی آئے کیونکہ ایفرو ایشیا کپ ہونے والا ہے ایفرو ایشیا کپ وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے کھلاریوں کو ایک ہی ٹیم کے اندر کھیلتا ہوا دیکھ چکے ہیں وہ اس نام سے واقف ہوں گے ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ایک ایشیا کی ٹیم ہوگی جس کے اندر پاکستان، بھارت، سری لنکا، اغوانستان اور بنگلہ دیش کے کھلاری ہوں گے اور دوسری ایفریقہ کی ٹیم ہوگی جس کے اندر چنوبی ایفریقہ، اسٹیلیا، انگلینڈ، ویسٹرنڈیز کے کھلاری شامل ہوں گے اس ٹیورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ شائقین وہ ترس گئے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے کھلاریوں کو ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوا دیکھ سکیں یہاں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بائی ریٹلر سریز ہی نہیں ہوتی لیکن اب بڑی خوشکبری آ چکی ہے ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس کروانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے کھلاری ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک ہی ٹیم کے اندر کھیلیں گے یہ سارے کھلاری آپ کو ایک ہی جرسی کے اندر نظر آئیں گے بڑا ہی مزہ آنے والا ہے پاکستان کے شائقین اور بھارت کے کرکٹ شائقین بہت زیادہ پور جوش ہیں ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس کو لے کر ایک بڑی افلیٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بنگلہ دیش سے کتنے کھلاری شامل ہوتے ہیں سر لنکا سے کتنے ہوتے ہیں ارمانستان سے کتنے ہوتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس کے اندر جو ایشیا کی ٹیم ہوگی اس کے اندر پاکستان اور بھارت کے کھلاری سب سے زیادہ ہوں گے شائقین کرکٹ پور جوش ہیں پاکستان اور بھارت کے ستاروں کو ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہوا دیکھنے کے لیے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس کے حالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دو ازار دو دو ازار تین کے اندر ایک ایفرو ایشیا کپ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے ایفرو ایشیا کپ نہیں ہوا لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تو بات ہوگی ایفرو ایشیا کپ دو ازار چوبیس کے حالے سے اب بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف منگلہ دیش کے سب سے سینئر کھلاری مشفیقو رہیم نے بھاتی کرکٹیم کو ایک بہت بڑی دھمکی لگا دی ہے اب سب کو بتا ہے کہ منگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز کے اندر ایک بڑی تاریخی شکست دی ہے اور اب منگلہ دیش کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے بھارت کے ساتھ منگلہ دیش کی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز کھلنی ہے لیکن ٹھیک ہو اس سے پہلے مشفیقو رہیم نے بھاتی کرکٹیم کو یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھول میں مت رہنا اگر ہم پاکستان کو سیدھا چیلنگ دیا ہے بھاتی کرکٹیم کو جس کے بعد بھاتی میڈیا کے اوپر مشفیقو رہیم کے اس بیان کو لے کر بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اور بھاتی میڈیا حیران ہے کہ اب بنگلہ دیش کی ٹیم ہمیں چیلنگ دے گی اب بنگلہ دیش کی ٹیم ہمیں دھمکیاں دے گی لیکن اس میں سچائی ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے اس کا مورال بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے ساتھ میں اسمان تک پہنچ چکا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم بہت زیادہ خطرناک بھی ہو چکی ہے مشفیقو رہیم نے بھاتی کرکٹیم کو سیدھا سیدھا چیلنگ دیا ہے کہ اگر آپ کے اندر دم ہے تو ہمیں روک کر دکھائیں ہم بھاتی کرکٹیم کو بھارت کے اندر گز کر اس کی ہوم کنڈیشنز میں شکست دیں گے جس طرح سے پاکستان کو شکست دی ہے مشفیقو رہیم کے اس چیلنگ کے بعد بھاتی میڈیا کے اوپر کافی زیادہ باویلہ ہو رہا ہے کہ مشفیقو رہیم کی اتنی ہمت اتنی جورت کے بھاتی کرکٹیم کو دھمکی دے دی لیکن جو بھی ہو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سریز آن قریب شروع ہونے والی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت دنیا کی ٹاپ ٹیموں میں شامل ہے چاہے ٹیسٹ کی بات کر لیں او ڈی آئی کی بات کر لیں یا پھر ٹی ٹونٹی کی بات کر لیں لیکن بنگلہ دیش کو بھولنا مت بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کو شکست دے چکی ہے اگر بھارت کی ٹیم نے بنگلہ دیش کے ساتھ تھوڑا سا ایزی ہونے کی کوشش کی تو پھر بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت کو بھی شکست دے سکتی ہے یہ تو بات ہوگی جناب مشفیقو رہیم کی دھمکی کی حوالے سے ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں چیمپینز ٹرافی دو آدار پچیس کے حوالے سے آپ سب کو بتا ہے کہ چیمپین ٹرافی دو آدار پچیس کو لے کر پچھلے ایک ہفتے میں بہت سی خبریں سوشل میڈیا کی اوپر آ چکی ہیں لیکن ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نکوی نے آئی سی سی کے نئے نویلے صدر جائے شاہ کے ساتھ ملاقات کی ہے جس کے بعد چیمپین ٹرافی دو آدار پچیس کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آئی سی سی کا وفد پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے چیمپینز ٹرافی دو آدار پچیس کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو انتظامات ہیں جس طرح سے یہاں پہ سٹیڈیمز تیار کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پریکٹس میچوں کے حوالے سے آئی سی سی کی یہ ٹیم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کے نئے چیئرمن جائے شاہ نے پاکستان کیٹر بورڈ کے چیئرمن محسن نکوی سے ملاقات میں چیمپین ٹرافی دو آدار پچیس کو لے کر یقین دہانی کروا دی ہے کہ چیمپین ٹرافی پاکستان کے اندر ہوگی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا کو بہت بڑا چکمہ آنے والا ہے بھارتی میڈیا کے اوپر ہر روز یہ ہیڈ لائنز بنای جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر چیمپین ٹرافی نہیں ہوگی پاکستان کے اندر چیمپین ٹرافی کسی قیمت پر نہیں ہوگی لیکن آئی سی سی نے پاکستان کرٹر بورڈ کو یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ چیمپین ٹرافی ہوگی تو پاکستان کے اندر ہوگی ورنہ چیمپین ٹرافی نہیں ہوگی ہیبرنڈ میڈل کے تحت بھی نہیں ہوگی نیوٹرل وینیو کے اوپر بھی نہیں ہوگی اور آپ کو بتاتا چلوں کہ چمپئن ٹرافی دو آدھر پچیس کا فیدہ پاکستان کرکن بورڈ کو اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی اتنی سوچ بھی نہیں ہے پھارتے کرکن بورڈ اوڈی آئی ورن کپ دو آدھر تیس اپنے ملک کے اندر کروا کر کروڑوں نہیں عربوں روپے کما چکا ہے اور اب پاکستان چمپئن ٹرافی دو آدھر پچیس پاکستان کے اندر کروا کر کروڑوں عربوں روپے کما سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا کو یہ چیز حضم نہیں ہو رہی کہ چیمپین ٹرافی پاکستان کے اندر ہو چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ موسن نکوی کو آئی سی سی کی جانب سے ایک دفعہ پھر یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ چیمپین ٹرافی پاکستان کے اندر ہوگی آپ کے خیال میں کیا واقعی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس پاکستان کے اندر ہوگی ایفرو ایشیا کپ دوہزار چوبیس کے حوالے سے آپ کتنے پرجوش ہیں اور مشفیق اور احمان کی دھمکی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ تھی اب تک کی ویڈیو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ